انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے دو تین سال پہلے ہی رکل گئے کہ ہم جا کے آئی پیل کھیلیں گے ویرات کولی ایک ہی دو نہیں ہے ویرات کولی دنیا ہے کرکٹ کے اندر اور جس طرح انہوں نے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں ہاریس رہوف کو جو دو چھکے مارے تھے وہاں کا گین سامنے مار دیا پھر وہ پیچھے مار دیا آپ بھارت کی گراؤنڈ دیکھیں آپ نے آئی پیل میں کیا ان کا انفرسٹیکچر ہے ہمارا انفرسٹیکچر ہے جتنا انڈیا پیسہ جنریٹ کرتا ہے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے میں آئی پیل میں جا کے پرفارم کروں بڑے بڑے کھلاڑی صرف آئی پیل میں کھیلنے کے لیے انطرسٹیک کرکٹ سے سنیاس لے لیتے ہیں یہ کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا اور کافی پاکستانی پلیئرز ایسے ہیں جو آئی پیل میں کھیلنے کے لیے بیتاب ہیں تو کیا کہہ رہی ہے پاکستانی میڈیا آئی پیل کو لے کر آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں دو سار بعد پاکستانی پلیئرز آئی پیل میں لانے پڑیں گے وہ آئی پیل بھی کی ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نیو زیلنڈ کے آسٹریلیا کے ساؤتھ ایفریکہ کے کچھ ٹیسٹ کرکٹرز، ٹاپ کرکٹرز انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے دو تین سال پہلے ہی رکل گئے کہ ہم جا کے آئی پیل کھیلیں گے دو بجوہات کی وجہ سے نمبر ون پیسہ، گوڈ اماؤن، ویری گوڈ اماؤن ڈمونی سیکنڈ ڈیسٹ کرکٹ اب وہاں آئی پیل کیوں پاپلر ہوئی ہے صرف پیسے کی وجہ سے نہیں ہوئی اور پھر جو میں نے آئی پیل کا جو میں نے دیکھا جو سٹینڈڈ آف کرکٹ انہوں نے سٹینڈڈ آف آرینجمنٹ ہے میں نے آئی پیل کا جو میں نے دیکھا جو سٹینڈڈ آف کرکٹ اور سٹینڈڈ آف آرینجمنٹس اور گراؤنڈ اور پچھے اور پچھے یعنی کی جو سٹینڈڈ آف آرینجمنٹ گم کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا ایک ٹیم کے پیچھے ایک ٹیم کے پیچھے انتظامات کے پچاس پچاس لوگ لگے ہوئی ہوتے تھے ان کی ہر چیز کس قسم کے انتظام یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے دیکھئے اگر ایک ٹیم یہاں پاکستان آتی نا ٹور کرنے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرکٹ تو ہم کھیلے پاکستان ٹرگلے لیکن انتظامات بہت بورے تھے وہاں تھی ختم ہو جاتی ہے آئی پیل کا سٹینڈڈ یہ وہ پاکستان سوپہ لیگ سے زیادہ ہے کہ برات کولی برات کولی ہے برات کولی ایک ہی ہے دو نہیں ہے برات کولی دنیا ہے کرکٹ کے اندر اور جس طرح انہوں نے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں حارس روف کو جو دو چھکے مارے تھے وہاں کا گین سامنے مار دیا پھر وہ پیچھے مار دیا میچ جو انہوں نے ٹرنڈ کیا اگر آئی پیل میں کوئی لڑکا پک ہو جاتا ہے ایک تو ہے وہ چیز صحیح ہے پیسہ ہے سب چیز مگر ان کی فرنچائز لڑکے کو قریب ٹورنمنٹ کے پھر وہ ریلیز نہیں کرتا بولتے ہیں آپ اچھا اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اگر یہ سلسلہ ہے جو کہ چل بھی رہا ہے وہاں پر تو پھر کیا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ بولنے جی پیسہل نہیں کھیلو جا کے ہم نہیں اجازت دے رہے بعض اوقات وہ کہتے ہیں یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے پاسٹ میں ہوا ہے ایسا کہ جتنے آنرز امبانی شاروخ خان جو آئی پیل کے آنرز ہیں وہ امارات کی لیگ میں بھی آنر ہیں اور وہ ساؤت افریقہ کی لیگ میں بھی آنر ہیں اور کسی کی ٹیم ہے کریبین پریمیئر لیگ میں بھی ہے جہاں جہاں انڈین ایلیمنٹ آپ کو دکھائی دے گا ان کے فرینچائز آنرز دکھائی دیں گے وہاں پر ان کو ایک خاص فوقیت ملنا شروع ہو جائے گی فوقیت نہیں ملے گی تو کس کو نہیں ملے گی فوقیت نہیں ملے گی تو سری لنکا کو جہاں پر ان کے آنر نہیں ہے وہاں بھی ویسے ان کے کچھ آنر اپ پہنچ گئے پاکستان میں تو خیر کوئی چانس ہی نہیں ہے حالانکہ یہاں پر بھی کوئی ایک دو ٹیمیں خرید لیں تو شاید ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے گا آپ کے پاس تو بھئی شری لنکا کو کوئی پلیئر نہیں آیا بنگلہ دیش کا کوئی آیا اہمانستان کا کون آیا اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بھی کوئی بی سی سائی کا انفلینس ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس پر کرکٹ جو ہے وہ رن کر رہا ہے وہ بی سی سائی سب کو پتائے بعد آپ کو نہیں لگتا ہے ایسا کہ جو پاکستان کے سیریز سے پہلے جو کوئی آئی پی ایل کا ایونٹ آجاتا ہے تو پلیئر جو ہے چاہے ساؤت افریقہ کے ہو چاہے نیوزیلینڈ گیا وہ انٹرنیشنل سیریز چھوڑ کے آئی پی ایل کھلنے چلے جاتے ہیں آئی پی ایل کی وجہ سے جو نیوزیلینڈ کے مین پلیئرز ہیں جیسے کینلسن ہیں لکی فرگوزن ہیں رچین رویندرا ہے ٹرینڈ بولڈ ہے یہ لوگ نہیں آ رہے ہیں ایمن جب مین ٹیم آئی نہیں دی ہے نیوزیلینڈ کی تو پھر جو ہمارے پلیئرز ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جن کی ٹریننگ ہو جائے گی ان کے ساتھ کتنی پھر یہ پرابلم ہو سکتا ہے دیکھیں یہ ویسے ایک بہت بری بات ہے ان کے پلیئرز رہے ہیں وہ پریفرنس دے رہے ہیں ایک لیگ کرکٹ کو دنیا کے جس ایمپائر کو موقع ملے گا وہ انڈین ٹیم کو سپورٹ کرے گا آپ نے گیم کو ایسا کر دیا پیسہ 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 ہر جانب صرف پیسہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو اب ایمپائر بھی سوچ رہے ہیں کہ مجھے کونسی لیگ میں جانا ہے اور کونسی لیگ میں نہیں جانا ہے بھئی ایریزمیس کا کانٹریکٹ اگر انٹرنیشنل کرکٹ کانسل سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایریزمیس اور زیادہ آزاد ہو جاتے ہیں دنیا بھر کی لیگز میں جانے کے لیے تو ایریزمیس کا پاکستان سے کیا مسئلہ تھا ان کو یہاں پر رشتہ نہیں ملا تھا ان کا مسئلہ کیا ہوا تھا یہ جو ہمارے بارے میں اتنا پرابلم لے کے بیٹھے میں ہم سے ایشیو کہاتا چلے جی انڈیا کے آپ کرتے رہے خوش آمد ہیں ہمارے ساتھ کیا مسئلہ تھا انڈیا اور پاکستان کے میچ میں جو بھی ایمپائر دنگ کر رہا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں دو سو فیصد بہت ہی کوئی ڈیفرنٹ ایمپائر ہو تو ایک علیدہ چیز ہے لیکن دو سو فیصد لگے گا کہ وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے بیکاوز آف جتنا انڈیا پیسہ جنریٹ کرتا ہے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے میں آئی پیل میں جا کے پرفارم کروں بہت سارے پلئیرز انڈر پرفارم ہو جاتے ہیں اگینسٹ انڈیا آپ حیران ہوں گے اب صرف دو سٹیڈیم پی سی بی کے اپنے گدافی سٹیڈیم لاہور اور نیشنل سٹیڈیم بھائی مجھے یہ بتا ہے آپ کے پاس ٹوٹل چار تو گراؤنڈ ہے جس پہ پیسہ لپ کے آپ میچز کرواتے ہیں سیالکورٹ کے سٹیڈیم کی کیا حالت ہے ایٹی نائن میں سیالکورٹ میں ٹیسٹ میچ بھی ہوا جب انڈیا کی ٹیم آئی اور باقی فیصلہ باد کی کیا حالت ہے بلکل پنڈی جیسا ماحول ہے فیصلہ باد میں اس لیے میچ نہیں کراتے لیکن اوور آل آپ سمجھتے ہیں کہ اب چیمپینز ٹوفی دوہزار پچیس میں کھیلی جائے گی تو چیمپینز ٹوفی جب ہوگی آپ بھارت کے گراؤنڈ دیکھیں آپ نے آئی پی ایل میں کیا ان کا انفرسٹیکچر ہے ایک ہمارا انفرسٹیکچر ہے دوہزار پچیس کی چیمپینز ٹوفی میں کچھ گراؤنڈ کی صورتحال بہتر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن پاکستان میں دو ہی گراؤنڈ ہیں ایک سوچنہالی بات ہے کس چیز کا ایرو بنا ہوا ہے کرکٹ بورڈ پھر دو گراؤنڈوں پہ ایرو بنا ہوا ہے ایرو ٹوفی بنا ہوا ہے دو گراؤنڈوں پہ ایرو بنا ہوا صرف آپ سرے کوئی سسٹم کرو سر دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے سب کا اپنا اپنا ایک سسٹم سارا ایٹیل کا بتایا کہ کیا گراؤنڈ ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے شہروں کے گراؤنڈ آپ نے دوہزار پچیس چمپین ٹوفی کی بات کی ہے ان گراؤنڈوں میں کھیلیں گے چمپین ٹوفی لاہور اور کراچی سر کیا بات کر رہے ہیں نہ ایدر پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیر میں وہ کوچ آئے ابھی تک نہ سلیکٹر آنڈا سر ٹی ٹوٹی آگ تک ٹی ٹوٹی آگ تپاس میں آنے والا ہے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ دوہزار آٹھ میں بھی پاکستان کو میزبانی ملی نہ ایشیا کپوہ نہ سر دوہزار آٹھ میں یہ دوہزار چوبیس چل رہا ہے دوہزار آٹھ میں انڈیا کے گراؤنڈ بھی آمی تھے اب آپ دوہزار چوبیس پہ دیکھیں تو دیکھا فرنڈز آپ نے کیسے پاکستانی میڈیا آئی پیل کا کمپیریزن پی ایسل کے ساتھ کر رہی ہے اور ویسے یہ ٹرینڈ پسلے کافی سالوں سے چل رہا ہے لیکن حالی کے دنوں میں کیونکہ پاکستان میں پی ایسل چل رہا ہے اور بھارت میں آئی پیل شروع ہونے والا ہے تو کافی ڈیبیٹ کونٹینیو پاکستانی میڈیا میں پی ایسل اور آئی پیل کو لے کر ہو رہی ہے پاکستانی پتہ نہیں کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی پی ایسل کا کمپیریزن آئی پیل کے ساتھ کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آئی پیل ان کو معلوم ہے بات ان کو سچائی پتہ ہے کہ آئی پی ایسل پی ایسل سے کافی آگے ہے لیکن ان کی پروبلم تو یہ ہے کہ پاکستانی پلیئرز کو انڈیا کھلاتا نہیں ہے اور اس لیے پاکستانی پی ایسل کو اچھا بتانے کے لیے کہ پی ایسل آئی پیل سے اچھا ہے اس لیے ہم آئی پیل میں نہیں کھیل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس چیز کا گم مٹانے کے لیے بار بار یہ آئی پیل کا کمپیریزن پی ایسل کے ساتھ کرتے رہتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے جو کئی پورک کرکٹر ہیں خود آئی پیل کی کیسے تاریف کر رہے ہیں بی سی سی آئی کی تاریف کر رہے ہیں کہ جو انڈیا کے کرکٹ گراؤنڈ ہے ان کا سٹینڈڈ کیسا ہے اور جب بھی کوئی پلیئر آئی پیل میں کھیلتا ہے اس کو ایسی فیلنگ آتی ہے کہ مانووئے کراجہ ہو کیونکہ اتنا ہی زیادہ فیسلیٹیز پروائیڈ کروائی کی جاتی ہے ہمارے یہاں پر کھلاڑیوں کو جو شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستانی پلیئرز بھی بیتاب ہیں کہ انہیں کب آئی پیل میں کھیلنے کا موقع ملے گا لیکن جب تک پاکستان نہیں صدر تھا تب تک ہم پاکستانی کھیلاریوں کو آئی پیل میں allow نہیں کریں گے بلکہ پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا چیمپنز توفی کھیل لیں نیکسٹ دیئر پاکستان آ جائے لیکن انڈیا پاکستان بھی نہیں جائے گا چاہے چیمپنز توفی ہو چاہے ورلڈ کپ ہو پاکستان میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا اب اس ماملے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا انڈیا ٹیم کو پاکستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اور کیا پاکستانی کھیلاریوں کو آئی پیل میں کھیلنے کا موقع دینا چاہیے اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹیشن میں کیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈے کو لائک کیجئے شیئر کیجئے پاکستانی میڈیا کی کچھ ایسی ہمیدر ویڈیوز میں آپ کے لئے چینل پر لے کر آتا رہتا ہوں اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل ایکن کو پریس کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند وندے ماترم